موسیقی 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 دس دس روپے کا کیا گیا تو تھنیاں بیرود لگے سائلنسر کو نکلوایا گیا تو خبر آجم گر سے ہے جہاں اور آپ بولٹ گاڑے چلا رہے ہیں تو ایک خبر آپ کے لئے جروری ہے کہ آپ جو کمپنی بولٹ سائلنسر دے رہی ہے اس پر ہی اسے ہی استعمال کرے اب بیانک آواز والے سائلنسر کو نہ لگائیں نہیں تو آپ کو ایسے جرمانے دینے پڑ سکتے ہیں کیونکہ پوری صدیق چھک اب بھیانک آوازوں کو لے کر کے فور طرح سے الٹ ہیں اور اپنے ادنسنوں کو ساپ طور پر آدیس کر دیا ہے اگر ایسے سائلنسر جو کمپنی کے علاوہ دوسرے لوکل کمپنیوں کے ہیں یا پھر لوکل ہیں اور اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو ان کے اوپر سخت سخت کاروائی کی جائے اور انہیں بدلہ جائے تصفیر آپ کے سامنے ہیں یہ ٹریفک پروباری کاؤسل پاٹھا کوئر نے اتیاد کرمیوں کے دوارہ سہر کے نرولی چورا ہے اس میں لگے گلت سائلنسر کے پچیس وانوں کا چلان دہ 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 روپے کیا کیا گیا اس طرح اپر پولیسا دیکھا گیا تجات آزم گرد سودھر جائسوال اور ٹریفک پروباری کاؤسل پاٹھا کرنے پولیس کا بھی موجود رہے ہیں جسال پاٹھا کر رہے ہیں جو نوائز پولیسشن کر رہے ہیں دو پہیا چار پہیا موڈیفائیڈ سائلنسر لگا رکھا ہے یا پریسر ہون ہے ان کے خلاب اسے تو افیان چلا جا رہا ہے اسی کرم میں گارنگ گروہ پچکے جا رہا ہے جو نوائز پولیسن پھلا رہے ہیں سائلنسر کا موڈیفائیڈ ہے پریسر ہون ہے ان کے خلاف چلان کی کروائی کی جارہی ہے ابھی چل رہے ہیں لگو اچھے ساتھ چلان اب تو خوتکے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ دن بھر اور کل بھی یہ بیان چلے گا تین دن کا بھی سیز بھی چلائے جارہا ہے پر گاڑی بھی سیز کی جارہی ہے پر گاڑی بھی سیز کی جارہی ہے جو گاڑیوں کاغذات نہیں پائے جارہے ہیں پریسر آنے ان کا سیز بھی کیا جائے گا یہ جہاں مافیا مقتار انساری گنگ کے بھیلیس بھکتیوں کے پہنٹالیس سستر لائسنس کی نیلمبر کی مہپولشنی کاروائی کی ہے بتا دیں کہ مافیا مقتار انساری آئی ایس ایک سو کیانبیک گنگ کے سہیوگی قریبی بھیلیس بھکتیوں کے پہنٹالیس لائسنس سے سستر کو نیلمبر کیا گیا ہے نیلمبر اپران سستر بھی تھانے میں جمع کرائے جانے کی کاروائی پر سلیت ہے جس میں تھانہ درکشن ڈولا چھتری کے 33 سستر لائسنس تھانہ کوتوالی کے نو تھا تھا تھانہ سرائے لخنسی کے تین سستر لائسنس سامل ہے لیکنی ہے کہ لائسنسی سستر دھارکوں کے سستر امکرے گئے کارتوسوں کے ستیابن جہاں چھت نرگت سلطنہ دیس کے انپالن میں بھیل نبھیل دیتھیوں میں لائسنس سستر دھارکوں کو دوارہ کرائے گئے کارتوسوں کے پریوگ کے سمبند میں ستیابن کیا گیا ستیابن کی کرم میں نیرھائت پروف میں سستر دھارخوں دورہ انہیں سوچناو کے ساتھ کارتوس کے پریوگ کے سمبند میں سوچنا انکت کی گئی اس میں کارتوس کے پریوگ کے سمبند میں انکت کیا گیا کہ قراءہ کیے گئے کارتوسوں میں سے کچھ کارتوس ٹیسٹ، قفائر، حرز یا قفائر آدمی پر لکھیے گئے ہیں کھوکا کارتوس جمع کرنے کے سمبند میں بتایا گیا کہ جمعہ نہیں کیا گیا ہے فیر کے سمجھ وہیں چھوڑ دیا گیا ہے ساستر لیسنس تھار کو دورہ کیے گئے اکتہ کائر ساسان دیس میں ساستر لیسنس کے نیم سرطوں کے لنگن کے سریعنی میں تھے کیا کچھ کہا پرسیدک چکماؤں نے سنواتے ہیں آپ کو مافیا مطار اکساری آئی ایس ورنائی من گیم کے خلاف جو لگاتار کاروائیاں چل دیئی ہے اسی دیئے کرم میں جو ایسے کوئی لوگ تھے جو کی جس گیم ان لوگوں کے جو حصلہ تھے اس کے سمجھ میں پورا چھانبین کیا جا رہا تھا اس کے علاوہ ایک شانسنا دیش کے انپالن میں پورے جنپت کے بھی سبھی شسر دھارکوں کا بھی ستیابت کیا جا رہا تھا کہ اس میں ان کے دوارہ خریدے گئے کارکسوں کے سمجھ میں وہ بیورہ دیتے ہیں اس پورے پرقریہ کے تحت 42 بیتیوں کے شسر لائسنس نیلمبیت کیا گیا ہے جس میں 45 شسر لائسنسوں کو نیلمبیت کیا گیا ہے اس میں سے 33 شسر لائسنس یہ ٹرکشن ڈولا تھانک شیطر کے انترگرد کے لوگوں کے نو خودوالی شیطر انترگرد کے ہیں اور تین جو ہے سرائلکنسی شیطر انترگرد کے اس میں کولیس کے ریپورٹ کے بعد جلام ایسٹیٹ کے آدیش کے پاک ان سبھی شسر لائسنسوں کو نیرست کیا گیا ہے 45 شسر لائسنس نیرست ہوئے ہیں ان میں سے لگبک 23 ابھی تک جمع بھی ہو جائے ہیں اور لگاتار جمع کرنے کی پرکریہ جاری ہے آجمگڑ جیلے میں ایک اور فیننس کمپنی نے سیکڑو اپبھکتاؤں کا قریب پانچ کرون روپیہ لے کر فرار ہو گئی ہے اس کی جانکاری اپبھکتاؤں اور ایجنٹوں کو تب ملی جب ایک کمپنی کے آفیس پر پہنچے جس سے پریسان ایجنٹوں بھکتاؤں نے سہر کوتوالی تہریر دے کر کاروائی کی مانگ کی آجمگڑ جیلے کے نگر کے ججی میدان کے سامنے ایک کمپلیکس میں ہائر ڈافلپر سلپنیٹ کمپنی ایجنٹوں کے مادیم سے کم سمیں میں دھن دھگونا کرنے کے نام پر روپیہ جمع کر آیا سمیں آود پوری ہونے کے بعد جب ایجنٹ اپنی اپبھکتاؤں کے ساتھ کمپنی کے کرالے پر پہنچے تو وہاں تالہ بند ملا جس سے پریسان ایجنٹ او بھکتاؤں نے سہر کوتوالی میں تہریر دی ایجنٹ کا کہنا ہے کہ وہ کمپنی میں چار پرتسط کمیسن پر لوگوں کا قریب چار سے پانچ کرون روپیہ جمع کر آئے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ کمپنی کے لوگ تالہ بند کر پھرار ہو گئے نرسنگ یادو تالہ بند کر کے چلے گئے اور سی امڈی کہے کہ ہم لوگ دھتیا جا رہا ہے سی امڈی ہاجی ایلی کاجی جو دھتیا کرانے والے ہیں سابیر ایلی کاجی سناپ جمال الدین کاجی بندیلہ نگر دھتیا مد پردیس اور سارے لوگوں کا پیسہ لے کر کے تالہ بند کر کے جب آپ اس پر ہم لوگ پیسہ لینے گئے تو تالہ اس پر بند تھا اور تو پتہ لگا کہ کمپنی فراغ ہے تو یہاں کے لوگوں نے فون ملایا جس میں میں بھی فون ملایا مینجر کو کہا کہ ہم لوگ جا رہا ہے ہم ادھا پردیس ہاجی ایلی کاجی جانے اس کو اور وہاں سام لوگ آئیں گے تو پیسہ گوستہ بنائیں سابیر ایلی کاجی کتنے سال سے آپ لوگ پیسہ جمال کر رہے ہیں لگ بھگ دو جانو سال سے جمال کر رہے ہیں اچھے کتنا پیسہ ہوا ہوگا آپ تک آپ لوگوں کا اندردیو کھروا اچھے پورا ٹوٹل ملا کے آپ لوگوں اچھے کون سی کمپنی تھی اور کس طرح آپ لوگوں کو ہائی ڈولپرس لیمٹیڈ کمپنی کا نام ہے سابیر ایلی کاجی آئے تھے ہم سے ملے تھے گھنر ہوتل میں اپنا پلان بتائے اس سیسٹن پہ ہم لوگ کام کیے جب ٹائم ہوا پیسہ لینے کے لیے ہم لوگ آپس بھائے یہاں بلائے تھے یہاں آنے کے بعد طالبان دیا ملا لگ بھگ کتنے ایجنٹوں کو آپ نے جوائن کر آیا ہوا کاریبی پچاس ساٹھ ہو لگا کب سے پیسہ جمع ہو رہا تھا دو ہزار نو سال چھ جنوری دو ہزار نو سال دیسمبر سے ہماری جوائنی آٹھ دیسمبر دو ہزار نو سال تو آپ کو پیسہ دیتے تھے جی کمیشن دیتے اچھے ایک پہ کتنا کمیشن ملتا تھا سو روپیے پچاس روپیے تو کب آپ کو لگا کہ ہم لوگ تھگیے سکار ہو گئے سر دو ہزار لگ ڈاؤن کے بعد ادھر تو چیک سے دے رہے تھے اب اس سمیں کہے کہ نئے چیک سے نئے کائس دیں گے تو کائس دینے کے لیے کہے کہ آپ لوگ جو بھی اصولی کر رہے ہیں اس میں جنتا سے باٹیے ہمارے پاس نہ بھیجئے آج اب کم پڑے گا تو ہم بھیجیں گے جب یہاں کم پڑا تھا ہم لوگ پیسے کی مانگ کر رہے تھے تو بولے کہ یہ خبتہ کے بعد ہم پیسہ کچھ بھیج دے رہے ہیں لیکن بھیجتے نہیں ہیں وہاں پر جانے کے بعد ہم لوگ کو ہوتل میں ٹھار آتے ہیں کھلاتے پیلاتے ہیں اپنی باتوں سے مطلعہ اگت کر آکا ہم لوگ کو بھیج دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ یہاں آکر انتیجار کرتے ہیں کہ یہ پیسہ دیں گے لیکن پیسہ دیتے نہیں ہیں مہنڈرہ کمپلیکس مہنڈرہ کمپلیکس تو اس کی شکایت آپ نے کہا کہا کہیا اس کی شکایت ہم ابھی مہو میں کیے ہیں تو پوٹ کیے ہیں اس پر وہاں وکیل کی پاس کیے ہیں یہ ہوا کہ مہو کھلا آجمور کھلا ہوا ہے هاں پہیسہ دینے کے لیے بلایا تھا یہاں پہ آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ تالہ بند ہے نرسنگ یادہ سے بات کیا گیا جو یہاں کا منیجر ہے وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم تو گئے ہیں جہاں سے سی ایم ڈی کے پاس آئیں ہم لوگ کو یہاں بولائے تھے ہم لوگ یہاں آئے تو تالہ بند آجمگل کی اترولیہ سے خبر ہے جہاں کے نیوانسی اور اکیس یادو پوتر راما یادو کا گاؤں کو کچھ لوگوں دوارہ جلہ دیکھا رہی آجمگل کو سکاہتی پوتر کے مادیم سے عوقت کرائی ہے کہ گرام پنچائت اترولیہ میں گرام پردھان دوارہ پنجان دن مال راملال کے گھر سے بھولو کے گھر تک دوہزار سترہ میں کرائی گیا جس کا بھوکتان چیک کے مادیم سے چودہ ہزار دو سو چھا سٹھ روپیہ دیپک سنگھ دوارہ اوم تیرہ سٹھ ہزار تین سو پنچانوے روپیہ بریجبان ایٹ بھٹا کو چیک کے مادیم سے کیا گیا تھا جبکہ گرام لوگ کو عارف ہے کہ بھوکت چکمارک پر اینٹ کی نہیں لگا ہے ابھی بھی چکمارک کچھا مٹی کہی ہے پرنتو بھوکتان لے لیا گیا تتھا گرام پنچائت کے سٹریٹ لائٹ منمت ہید بھوکتان چیک کے مادیم سے انیس جار تین سو اوم سائن انٹرپرائزیز دوارہ دوہجار سترک کو ہوا ہے جبکہ پورے گاؤں میں کہیں بھی سٹریٹ لائٹ نہیں لگی ہے جس کے مرمت کا کوش سوال ہی نہیں اٹھتا اس کا بھی بھوکتان کرا رہا گیا ہے اسی شکایت پتر کے سندر میں وہ دوار کو ہیڈیو حنمان یادتا تھا گرام سچی بلونت دوارہ گاؤں میں کھرنجا تھا سٹریٹ لائٹ کی جانج پرتال کی گئی اس موقع پر سکایت کرتا اور گاؤں کے لوگ پہنچود رہے تتہا لوگوں نے جانج ٹیم کو بتایا کہ چکمار پر آدھے یا دورے لگے کھرنجا کا بڑا بھوکتان کرا لیا گیا ہے وہی بینہ سٹریٹ لائٹ لگے ہی بھوکتان کرا گیا ہے جانج کرتا ایڈیو آئی ایس بی حنمان یادوں نے بتایا کہ پرستاؤں کے انصار کاریوجنا میں بھاگیلو کہ گھر سے رام راج کی گھر تو کھرنجا لگا ہے لیکن کاریوجنا میں جو کاریہ ہوا ہے اتنا ہی بھوکتان کیا گیا ہے کل ساٹھ میٹر کھرنجا لگا ہے جس کا تیرسٹھ ہزار تین سو پنچانبے روپیہ بھوکتان کیا گیا ہے سٹریٹ لائٹ یہاں لگی ہے اسے دیکھا گیا جس کی گھر پر لگی تھی وہ سویم بتایا کہ اس کی مرمت ہوئی ہے بیوازت کچھے روٹ پر کوئی بھوکتان نہیں ہوا ہے جانج کے دوران معاملہ پوری طرح سے نیرہ دھار پایا گیا ایسنا تینے کی سکات کرتا ہے نزی جانج ٹیم کی جانے کے بعد کیا کچھ کہا ہے آپ کا نام بھئی اور کسی جانج کے نمازی ہیں راکے سیادو نام ہے اور گرام اترولیا کے نمازی ہیں کیا سمجھتی کہاں آپ لوگ جانج کے لیے پراتھنا پتھ دیئے تھے کس جانج کے لیے تھے وہ بتایا یہ اس کے بارے میں پراتھنا پتھ ریم کے پاس دیئے تھے اور یوگی جی کے پاس دیئے تھے جو رامراج کے گھر سے لے کر کے بھگیلو گھر تک کھڑنجہ کا نرمال ہوا ہے کاغج میں اور اس طرح زمینی پر دیکھا جائے تو کوئی کارے نہیں ہوا ہے رامجیت کے گھر سے گامہ گھر تک کوئی کارے نہیں ہوا ہے کیوں دس بیس میٹر لگا کر کے پیسہ نکال لیا گیا ہے پیسہ کتنے دور تک کا پاس کرائے گیا ہے پیسہ تو پورا پاس کرائے گیا ہے دو سو میٹر کا کہاں سے کہاں تک کا بتا رہے ہیں بس رامجید کی گھر سے گامہ گھر تک نہیں لگا ہے بلکل آج جانچ ٹیم آئی تھی وہ بھی جانچ کر کے چلے گئے کچھ کیے نہیں اسٹیر لائٹ کی بھی بات تھی اسٹیر لائٹ کی بھی بات تھی وہ گھر پہ لگی ہے سبی لوگ گھر پہ لگی ہے وہ بھی اندر لگی ہے روڑ پہ کوئی نہیں لگا ہے ریپیرنگ کی بات یا کیا چیز آپ نے لیا ترپ لگا تھا لیکن ریپیرنگ میں دکھایا گیا ہے کوئی ریپیرنگ نہیں ہوئی ہے پیسہ نکال لگی ہے لائٹ سا وہ اسے لائٹ پڑی ہے آپ کے جو جانچ ٹیمائی تھی کچھ آپ کو آسواسن دیا کچھ کہی آسواسن کیا دیا پہ جانچ کیا اور چلی گئی بولی کی مطلب سب صحیح ہے آپ جانچ کی رہی کیا سنتوش ہے نہیں سنتوش نہیں ہے آجمگڑ کی مینگر استھانی وکاس کھن کے گرام پنچائت لودہ ایمادپور میں گرام پردھان پرتینے دھی ڈبو سروش کے سارتک پریہا سے منگلوار کو سامدہ ایک سواسد کی اندر کی ٹیم دورہ ٹکا کرن قیم پر لگایا گیا جس میں اٹھین پلس پورٹی فائی پلس کے تین سو لوگوں کو ویکسن لگائی گئی کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر سے لگاتار بڑھ رہی ویکسن کی مانگ اور سامدہ ایک سواسد کی اندر پر ہزاروں کی بے کابو بھیڑ کو نیندرون میں رکھنے کے لیے بار بار پورش بلانے کی استطیق سے نیبٹنے کے لیے سواسد بیوہاگ اور پردھان کی پہل پر قیم کے مادرم سے ٹکا کرون کو سرل بنانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس موقع پر پردھان پرتیبا سروجنی محلاؤں کو کتار بدھ کر ٹکا کرون میں سیوک کیا آزمگڑ میں بھومیدھری کی جمین پر جبرن پنچائد بھون بنانے کا اپروت کرنے پر دبنگو نے محلاؤں کے ساتھ مار پیٹ کی اور شرکھانے کا بھی آروپ لگا ہے اسطانی پولس دورہ مقدمہ نہیں درج کے جانے پر پرید محلاؤں نے فلس الدکچک کو پراتنا پدر دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے پولس الدکچک کاریلے پر پہنچی محناج پرتھانا چھتر کی محلاؤں کاروف ہے کہ ان کے گھر کی پیچھے پنچائد بھون بن رہا تھا جب وہ پوچھنے لگے کہ کس کے عادے سے بند رہا ہے تو ہاں پر بیٹھے دبنگو نے ان کے ساتھ مار پیٹ کے ساتھ شرکھانے بھی کی اس معاملے میں اسطانی پولس نے سکایت کی لیکن سکایت کی گئی لیکن کوئی کیاروائی نہیں ہوئی معاملے میں میڈیا سوی بات سے تمہیں پولس الدکچک صدیر کمار سنگی کیا کچھ کا ہے سنتے ہیں ہمارے پیپ بان رہا ہے تو وہاں پہ چھتیزم آردین اور خبک ہے تو وہ لوگ ہمارے پاس چھتھانی کرنے لگے ماملے پھرنے لگے چھتھنے چھتھ لانے پہ ہمارے پریوار والے آئے تو ہم کو لے کے دیچے گئے ہمارے کپڑا پڑا سب کھار دیتے ہیں اجسپیس آپ کیا ملی خانے پہ گئی تھے خانے پہ گئی تھے کوئی سنواری حقا ہے کہ جاؤ اپنا وہ میڈکل ریپورٹ لے کے آو ریپورٹ بھی لگائیں گے لیکن پھر دوارہ لیکھے گئے تو درودا کی بنا کی پیساتھ وہ تب ہم لکھوں گے کیا چاہتے ہیں آپ شاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے پری سجا کرتی کروائی کی جائے آجمگڑکیاں ترولیہ سے خبر ہے جہاں سرکار دورہ سمبھاوی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے ٹکاکرن کی انیواریتہ بڑھانے جانے سے جہاں لوگوں کی بھارے بھیڑے سواسط کے اندر پر امڑ رہی وہی بدوار کو ویکسین نہ ملنے کے کارن لوگوں کو نیراث ہونا پڑا صبح سے ہی سواسط کے اندر پر سنناٹہ پسرا رہا سواسط کے اندر پر ویکسین کے لیے مہلاؤں تو تھا لڑکیوں کی لمبی لانے لگی رہی جہاں کوویڈ پروٹوکال کا پالا نہیں کیا جا رہا ہے سامدہ ایک سواسط کے اندر کے عدد چک ڈاکٹر سیوہ سنگھ نے بتایا کہ منگلوار مہ قیم کے دوران 2834 ٹکاکرن سات سیسن اور سواسط کے اندر پر لگایا گیا جس میں وہ ویکسین کی دوسری ڈوج بھی لگائی گئی سبھی سات اسطحانوں پر 200 ویرل دیا گیا تھا یہاں 220 کا ٹیارگیٹ رکھا گیا تھا اس طرح سبھی 2834 ٹکے لگائے گئے پچیس سو کوویڈ سیلڈ ملا تھا جو منگلوار کو ہی لگا دی گئی اور بدھوار کو چلیسوے ویکسین پرابت نہیں ہوئی اس لیے بدھوار کو ٹکاکرن بند رکھا گیا اگر ویکسین ملتی ہے تو فونہ ورسپتیوار کو ٹکاکرن چالو کیا جائے گا منگلوار کر سبسہ ہی ساتوں سیسن باہر چلا گیا پرانتو وہاں پولیس سے نہیں پہنچی بعد میں پولیس کے پہنچنے پر سب ہی کندروں پر ٹکا کرن سمپن ہوا پولیس کی سنکھیا کافی کم ہونے سے سمتھی آ رہی ہے جسے کوویڈ پروٹوکال کا پال لوگوں دورہ نہیں کیا جا رہا ہے آئے سوناتے ہیں کس واسہ دکچک ڈاکٹر سیواج سنگھ نے کیا کچھ کہا آج ویکسینیسن کی کیا سکتی ہے اور کل آپ لوگوں نے مہا قیب لگایا تھا کتنے ویکسین لگائیں چیکنیس کے باہتا ہے کل ہم ٹوٹال ٹھائی سو چونتیس ٹھیکہ لگائے تھے ساتوں سیسن اور تین یہاں ملا کر کے سیکنڈ ڈوج بھی تھا کو بیکسین بھی تھا کو بیکسین کی سیکنڈ ڈوج کو بھی سینڈ کی سیکنڈ ڈوج اور ساتوں سیسن پہ دو دو سو بیل دیا تھا ہر جگہ دو سو بیس دو سو بیس کا ٹارگیٹ تھا دیولہ سلطنات میں تین سو دو دیا تھا وہاں دو سو ساٹھ لگا تھا تو اس طرح ملا کر اٹھائی سو چونتریس ٹھیکے لگائے تھے پولے بلاک میں آج سر ویکسینیسن نہیں ہے اس کے بانتا ہے کل ہم کو پچیس ٹوٹی فائف انڈرڈ ڈوج کو بھی سینڈ کا ملا تھا جس کل استعمال ہو گئی تھی آج آج اگر تک میں جلے سے پاپتیں ہی بھی تو آج ٹیکہ کن بند کیا گیا ہے کل اگر ملتی تو پھر ٹیکہ کل پھر کریں گے سر ویکسینیسن کی جیسے کی مہاری ڈیڈ آ رہی ہے بہت ادھیک مہاترہ مہا کا ایم بھی بہت دیڈ آئی تھی پولیس پر ساشن در آپ کو کیا سہتہ بھی آئیلی مارننگ میں بتایا گیا تھا ہمارا سیشن باہر چلیں گے لیکن پولیس نہیں پہنچی تھی تو تھوڑا بھگدار کہیں گے ہو گئی تھی بھرسانی اور سیمپل میں بعد پولیس ہر جگہ پہنچ گئی تو سانتی سے بہت سنتی سبیٹلائیز ہو گئی لگا دی گئی آپ کے سنتر پہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کو آپ کا جسے کنٹرول کر رہے ہیں پولیس کی سنکھیا توڑی کم ہو جا رہی ہے جنتا میں بھی بات لوگ سنتے نہیں ہیں تو بتا جاتا کوئیٹ پوٹوکال کا پالن کرے دوری بنا کر ہیں لیکن تب بھی اپنا کہ ہمارا جلدی ہو جائے ہمارا جلدی ہو جائے اس لیے لوگ پالن نہیں کرتے ہیں تھوڑا اور پولیس مل جاتا تو ان کو ہم اور سکتی سے اس کو ہم کوئیٹ پوٹوکال کا پالک کر آ لیں